آج آپ سورة الزلزال کے مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ اِذَا زال یہ جو ہے نرمی سے عدا ہوتی ہے یہ جو زا ہے اس میں سیٹھی کی آواز ہے زُلزیلَ کر کے تِلْأَرْضُ یہاں راپر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور بات پر کر کے پڑھا جاتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزالہا زِلزالہا یہاں یاد رکھئے وقف کرنے کا قائدہ اور ملانے کا اس صورت میں جب ہا زبر علیف ہا آ جائے تو وقت کی صورت میں ایک علیف کے برابر آواز کھینچیں گے سے زیادہ طویل نہیں کر سکتے اور وصل کی صورت میں بھی آواز سانس توڑے بغیر ایک علیف کے برابر ہا کہہ کے وَأَخْرَجَ پڑھیں گے یہ ہر دو صورتوں میں یہاں زبر علیف ہا ہی پڑھا جائے گی زِلزالہا زِلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ یہ پر پڑھا جاتا ہے را بھی پر ہوگا اوپر زبر ہے اس کے بعد را یہ ساکن جو ہے یہ بھی پر ہوگا اس لئے کہ پہلے زبر ہے اور بعد بھی پر پڑھتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَوْ لَهَا یہاں بھی دیکھئے ہاں کے اوپر ایک زبر ہے ہاں زبر علف ہاں وقت کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا لیکن ایک علف سے زیادہ لمبا نہ کریں اثقالہ وقال الانسان قفر ہوگا نون پر اخفاء کریں گے وقال الانسان ما لہا یومئذن تحدث یومئذن تحدث یومئذن تنمیم کے بعد تا آ گیا جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے لہذا یہاں اخفاء کریں گے یومئذن تحدث یومئذن تحدث اخبارها اخبارها خوپر باباریک اور راپر اخبارها اخبارها بئن ربکا بئن ربکا بئن ربکا اوحالها یومئذن یومئذن یا صدر ناس یومئذن یومئذن یا صدر ناس یومئذن یومئذن ہے تنمیم کے بعد یا آ گیا جو کہ یا نو میں سے ہے یہاں ادغام ہوگا غننے کے ساتھ یا اس سواد پر پڑھتے ہیں راہ کے اوپر پیش ہے یہ بھی پر ہوگا اور نون مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے یومئذن یصدر ناس یومئذن یصدر ناس اشتات لی جرو اشتات لی جرو یہاں اشتاتا وقت کی صورت میں ہے لیکن یہاں اوپر لا لکھا ہوا ہے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے ملانے کی صورت میں یہاں تنمین کے بعد لام آ گیا ادغام بھی غیر غنہ ہوگا اراہ کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے اشتاتا لی یرو اشتاتا لی یرو اعمالہم اعمالہم یہاں وقت کی صورت میں بھی مین پر اظہار ہوگا اور وصل کی صورت میں بھی یہاں اظہار ہوگا فَمَنْ يَعْمَل فَمَنْ يَعْمَل نون ساکن کے بعد جب یہاں آتا ہے تو ادغام گھننے کے ساتھ کرتے ہیں فَمَنْ يَعْمَل فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ 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 ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ یہاں راپر ہوگا اوپر زبر ہے ابتا کے نیچے دو زیرے ہیں ذَرْوَةٍ لیکن آگے خوا آگیا حروف حلقی میں سے یہاں اظہار حلقی ہوگا خیرین تنمیم کے بعد یہاں آگیا ادغام بغنہ یہاں وقت کی صورت میں ہاں کی اوپر جو الٹا پیش ہے یہاں ساکن ہو جائے گا اور یَرَحُو کی بجاہ یَرَحْ پڑھیں گے ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ یہاں نون ساکن کے بعد یہاں ہے ادغام بغنہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرْوَنْ يَرَحْ ذَرْوَةٍ شَرْوَنْ يَرَحْ راہ پر ہوگا تاکہ نیچے دوزے تنمین ہیں بعد مشین حروف اخفا میں سے ہیں یا اخفا ہوگا یہ راہ بھی پر ہوگا اوپر دو زبریں ہیں اور یہ راہ بھی اس کے اوپر زبر ہے پر ہوگا یا راہو کی بجائے یا راہ وقت کی صورت میں ہو جائے گا موسیقا موسیقا